حال ہی میں دائرہ اسلام میں داخل ہونے والی کینڈین موٹر سائیکلسٹ اور بلوگر روزی یبڈیل سیاحت اور بائیکنگ جاری ڈکھیں گی ویڈیو اور پکچر شیرنگ ایپ انسٹاگرام پر روزی نے قبول اسلام کے بعد سوشل میڈیا سارفین کے جانب سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات دیئے اور ان کے فیصلے کو سراہنے والوں کا شکریہ ادا کیا انہوں نے مداہوں کی جانب سے کیے گئے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ وہ اپنا نام تمدیل نہیں کریں گی اہل خانہ ان کا فیصلہ تسلیم کر چکے ہیں کسی فرقے کا انتخاب نہیں کیا اور نہ ہی کسی سے شادی کرنے کا ارادہ ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اگلے سال وہ حج عمرہ کرنے کی سادت حاصل کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں ہجاب سے متعلق سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ وہ مستقل طور پر ہجاب نہیں لیں گی کیونکہ یہ شرط لازمی نہیں اور نہ ہی وہ اپنی سیاحت اور موٹر سائیکل کا سفر ترک کریں گی اپنی زندگی کے نئے باپ کے حوالے سے انہوں نے اپنے احساسات شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ مجھے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے فیصلے پر لوگوں کی جانب سے بہت زیادہ پذیرائی ملی مجھے اس قدر محبتیں ملنے کا اندازہ نہیں تھا انہوں نے نیک واہشات کا اظہار کرنے والوں کا شکریہ ادا کیا اور لکھا کہ نئے منحلے پر ملنے والی محبتوں اور تعاون پر وہ سب کی مشکول ہیں روزی نے اپنی تفصیلی کیپشن میں اس بات کا تذکرہ بھی کیا کہ لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا موٹر سائیکل گرڈ نے شیر کی گئی تصویر کے بارے میں تفصیل بتائی کہ یہ ایک سیلف پورٹریٹ ہے جو ٹرائپورڈ اور ریموڈ کی مدد سے لی گئی ہیں جبکہ ہاتھ میں اٹھائی اس کردو نامی بلی وہ زخمی حالت میں روڈ سے اٹھا کر اس کے مکمل صحت یاب ہونے تک اپنے پاس رکھ لیا تھا چند دن قبل روزی نے اسٹاگرام پر ہاتھ میں قرآن پاک تھامے ہوئے تصویریں شیئر کرتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کیا تھا ان کے اس فیصلے کو سوشل میڈیا پر بہت سراہا گیا اور ٹوٹر کے ٹرینڈ پہندر پر ٹاپ ٹرینڈ کی فہرست میں روزی کا نام بھی گردش کرنے لگا اس پوسٹ کے آخر میں روزی نے سوشل میڈیا سارفین سے کہا تھا کہ اگر ان کے ذہن میں اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو وہ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں روزی کو مصول ہونے والا سوالات کا جواب انہوں نے اپنی نئی پوسٹ میں دیا مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں موسیقی